اوپننگ بلے باز احمد شہزاد نے جمعہ کو پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کو ایونٹ کے سیزن نو کے ڈافٹ کے دوران منتخب نہ ہونے پر چھوڑ دیا دائیں ہاتھ کے کھلاری پی ایس ایل فرنچائزز کی جانب سے انہیں ایک بار پھر منتخب نہ کرنے پر مایوس بھی ہوئے میں اپنی عزت نفس کے لیے راستے جدہ کر رہا ہوں اور پاکستان سپر لیگ کو الودہ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی پیسے کے لیے نہیں کھیلا اور نہ کبھی کروں گا جبکہ بہت سے لوگوں نے دنیا بھر میں بین الاقوامی لیگز کا انتخاب کیا میں نے کھیل کے لیے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے گھرے لو سرکٹ میں پیسنے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ سبز پرچم پہننے کا فیصلہ کیا میں یہ فیصلہ پیسے سے باہر رکھ کر کر رہا ہوں لیگ کھیلنے کے لیے کئی کونٹریکس کی پیشکش کی گئی تھی پھر بھی پاکستان کا انتخاب کیا شہزاد نے ایکس پر پوشٹ کیا میں ان چھے ٹیموں کے ساتھ دوبارہ پی ایس ایل نہیں کھیلوں گا ایسا لگتا ہے کہ مجھے پی ایس ایل سے دور رکھنا مشترکہ ذمہ داری ہے اور تمام فرنچائزز نے ہاتھ ہلا دیئے ہیں آخر میں میں دنیا بھر میں اپنے مددہوں کی طرف سے ملنے والے تعاون کا شکر گزار ہوں میں صرف ایک بات کی یقین دہانی کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ کبھی بھی غیر منصفانہ مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا یا کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرنا جس سے میرے مرک کو مایوسی ہو شہزاد نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی کارگردگی پر بھی روشنی ڈالی جبکہ پی ایس ایل فرنچائزز پر انہیں جان بوجھ کر مرک کے پریمیر ٹی بی اس ایونٹ سے باہر رکھنے کا الزام لگایا میں نے پچھلے کچھ سالوں میں مستقل طور پر ڈومیسٹک سرکٹ میں یہ سب کچھ دے کر واقعی سخت کوشش کی ہے اور پی ایس ایل ڈوفٹ سے ٹھیک پہلے قومی ٹی بی اس کپ میں معقول کارگردگی کا مظاہرہ کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ مجھے باہر رکھنے کی جان بوجھ کر کوشش کی گئی ہے یہاں تک کہ جب فرنچائزز نے مجھ سے کم نمبر والے دوسرے ادھاکاروں کا انتخاب کیا لیکن جب سب کچھ پہلے سے منصوبہ بند ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نہیں معلوم کہ پی ایس ایل میں ٹاپ ڈومیسٹک پرفارمرز کو شامل کرنا کس کی ذمہ داری ہے انہوں نے مزید کہا لیکن مجھے پی ایس ایل کا حصہ نہ بنانے کی وجوہات کا بخوبی علم ہے پورا موک اور میرے پرستار بہت جلد جان جائیں گے شہزاد ماضی میں پی ایس ایل کے دوران کوئٹا گلیڈی ایٹرز اور ملتان سلطانس کے لیے کھیل چکے ہیں پی ایس ایل میں ان کی آخری پیشی دو ہزار بیس میں کوئٹا کی طرف سے ہوئی تھی جب انہوں نے سات ایننگز میں صرف اکسٹھ رنس بنائی تھے